بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فور سیکرٹ تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ سموسا کی ریسپی شیئر کروں گا سموسا کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے اس میں کون سی ایسی مسٹیکس ہوتی ہیں جس سے آپ کا کرنچ اچھا نہیں بنتا سموسا آپ کا خستہ نہیں بنتا تو آج یہ ساری باتیں اس ریسپی میں ڈسکس کریں گے بہت ہی خستہ بلکل بزار جیسا اور کرسپی کرسپی سا سموسا آپ کا بنے گا آپ نے اس ویڈیو کو بغیر سکیپ کی ہوئے انڈ تک دیکھنا انشاءاللہ بہت ہی پرفیکٹ ریسپی ہے یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ہم تین کپ مہدہ لیں گے تین کپ مہدہ کا ویڈ جو کہ آدھا کلو بنتا ہے آدھا کلو مہدے کے ساتھ ہم سموسے بنائیں گے اور آج آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آدھا کلو مہدے کے ساتھ ہمارے کتنے سموسے بنتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے اس میں نمک شامل کریں گے آدھا چمچ آدھا چمچ سے تھوڑی سی کمہ جوائن ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے مہدے کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں دو ٹیبل سپون گھی ڈالیں گے گھی کوئی بھی لے لیں میں نے اس میں ڈالڈا گھی لیا ہے تو ڈالڈا گھی کے ساتھ یہ دو تیار کریں گے اور یہاں پہ گھی ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں اس کی اچھی طرح ہاتھ کے ساتھ اس طرح مکسنگ کرنی ہے اس میں ابھی پانی نہیں ڈالنا اس کو پہلے ہم نے مکس کرنا ہے یہ بھی اس کا پروسس ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر پانی بگرہ ڈالنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہاتھ دونوں ہاتھوں کے ساتھ مہدے کو اچھی طرح اس طرح سے مس لیں گے اور اس کے بعد چیک کریں گے اس طرح یہ بائنڈ ہونا چاہیے دیکھیں اس طرح کا میدہ ہونا چاہیے تو جب اس طرح کا ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کی سخت ڈو بنانی ہے ہم نے یہاں پہ دیکھیں ڈو جو کہ اس طرح کی ہونی چاہیے تھوڑی سی ہارڈ ہونی چاہیے اور اس کے اندر دیکھیں جو ایکسٹرا میدہ ہے اس کے اندر ہم نے پانی سے اس کو کور نہیں کرنا اس کو ہم نے ہاتھوں سے کور کرنا ہے اور اسی طرح سے دبا کے ہم نے اس کو سیٹ کر لینا ہے میدہ ایڈجسٹ ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں سخت ڈو تیار ہوئی ہے ہماری بہت زیادہ نرم نہیں اور اس کے بعد دیکھیں یہ ڈو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی کنڈیشن اس طرح کی ہونی چاہیے دیکھیں اور بلکل یہ چیلی سی بڑی زبردست سی ڈو تیار ہو گئی ہے ابھی ہم اس کو یہ دیکھیں اس طرح بول بنا کے اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم نے اس کو رکھنا ہے اور دیکھیں ایک برتن میں ڈال کے اس کو اوپر سے کور کر کے رکھ دیں گے اور دوسری طرف ایک پین لیا ہے ابھی اس کی فیلنگ تیار کریں گے یہاں پہ دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈالیں گے اس کے اندر ہاف ٹی سپون زیرہ ڈالیں گے زیرے کو تھوڑا سا ٹوست کریں گے اس کے اندر پیاز ڈالیں گے ایک چھوٹے سا اس کا پیاز اور پیاز کو ہم نے تھوڑا سا یہاں پہ سوفٹ کرنا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو پکانا نہیں ہے اس کے بعد شیڈڈ کیا ہوا چکن اس کے اندر ہاف کپ ڈال دیں گے اچھی طرح اس کی مکسنگ کریں گے اور مکسنگ کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ دیکھیں اس کے اندر ہم ہاف ٹی سپون لیسن پورڈر ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون کالی مرچ اور ایک ٹی سپون اس کے اندر خشک دھنیا ایک ٹی سپون نمک اچھی طرح یہاں پہ مکسنگ کریں گے مکسنگ کرنے کے بعد میں نے کچھ آلو لے لیے تھے تقریباً سات سے آٹھ آلو تھے نارمل سائز کے تو اس کو میں نے بوائل کر کے چھیل لیا اور یہ آلو اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو آلووں کو بھی پیس لیا ہے کچھ کٹی ہوئی سبز مرچیں اس کے اندر ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور آلووں کو دیکھیں میں نے بہت زیادہ میچ نہیں کیا یہاں پہ اس کو میں نے موٹا موٹا سا رکھا ہے جب بھی آپ سموسہ وغیرہ کی آپ فلنگ تیار کرتے ہیں تو آلو ہمیشہ تھوڑے سے موٹے رکھنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس میں ایک چمچ ہم کسوری میتھی ڈال دیں گے خوشبو کے لیے اچھی طرح اس کی مکسنگ کر دیں گے اور تقریباً ہم نے اس کو پانچ کے منٹ کے لیے پکانا ہے اس کے اندر موشچر وغیرہ نہیں ہونا چاہیے بس آپ نے یہی خیال کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی پانی نہیں ہونا چاہیے تو وہ کو رکھے ہوئے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ گزر چکے ہیں ڈور ایڈی ہے دیکھیں فنگر کے ساتھ ایک دفعہ دبا کے میں نے چیک کر لیا اور ابھی اس کے بال بنائیں گے چھوٹے چھوٹے تو بہت زیادہ بڑا سائز نہیں رکھنا یہ دیکھیں بالکل نارمل سائز کے ہم نے بال بنانے ہیں اسی طرح سارے میدے کے بال بنالیں گے اور یہاں پہ میدہ تھوڑا سا رسٹ کریں گے سلاپ کے اوپر اور اس کی ہم ایک ٹکی بنائیں گے تو آپ کو میں دکھاتا ہوں ٹکی کیسے بنانی ہے دیکھیں اس طریقے سے پہلے آپ نے اس کو جس طرح سے روٹی بکاتے ہیں وہی میتھڑ ہے اور پھر بیلنے کی مدد سے آپ نے اس کو بھریک کر لینا ہے تو اس کی مٹائی کتنی رکھنی ہے یہ دیکھیں اس کی مٹائی اتنی ہونی چاہیے بہت زیادہ ہم نے اس کو موٹا بھی نہیں کرنا اور بہت زیادہ بھریک بھی نہیں کرنا اسی طرح کا میڈیم سا ہونا چاہیے اور یہاں پہ ہم پانچ پانچ کے بندل بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم پانچ پانچ ٹکیاں اوپر نیچے رکھ دیں گے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا مہدہ لگا دیں گے تاکہ یہ آپس میں چپکے نہ اور کسی بھی چھوڑی چاکو کے ساتھ اس کو کار لیں گے بہت ہی اسانی کے ساتھ کٹ جاتی ہیں اور یہ بندل بنا کے آپ رکھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہم نے تقریباً یہ دس بنا لیے ہیں پانچ ٹکیاں تھی اور اس کے دس کور بن گئے ہیں دس ہم اس سے بنا سکتے ہیں ایزی لی تو یہاں پہ دیکھیں بہت ہی زبردست یہ بندل تیار ہو گئے ہیں تو اسی طرح سے ہم سارے بنائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں ایک کور اس کا اٹھائیں گے ابھی اس کی فلنگ کریں گے تو اس کی فالڈنگ بہت عام ہے فالڈنگ کرنے کے لیے دیکھیں سمپل پانی ہاتھ کو لگائیں گے سمپل پانی لگانے کے بعد اس کے اوپر سارے کے اوپر پانی اور اس طرح سے ہم اس کو ایک سائٹ سے پھر دوسری سائٹ سے اور یہاں پہ دیکھیں نیچے والی سائٹ پہ اس کے کورنر سے اس کو بند کریں گے پہلے یہاں سے اس کو بند کرنا سٹارٹ کرنا ہے اور اسی طرح سے فنگر کے ساتھ تھوڑا تھوڑا دبا دیں گے تو یہ ہمارا دیکھیں ایک کور پھر تیار ہو گیا اس کے اندر فلنگ برنے اور فلنگ بنے کے بعد دیکھیں ابھی پھر اس کو سلاپ پہ رکھیں گے اور یہاں پہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیں گے اور بالکل ہوئی سمپل پانی لگانا ہے اس کے اندر دیکھیں اس طرح سے سمپل پانی کے ساتھ اس کو پریس کر کے بند کر دیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ اب یہ سموسا بنا سکتے ہیں ہی دیکھیں تو اس طرح سے ہم اس کو بند کر دیں گے ابھی فرائے کرنے کا جو میتھڑ ہے وہ بہت اہم ہے فرائے میں میشہ لوگ مار کھا جاتے ہیں کچھ اس کو کم فرائے کر دیتے ہیں اندر سے کچھے رہ جاتے ہیں ٹیپریچر کا نہیں پتا ہوتا اور کچھ بہت زیادہ اس کو آور کک کر دیتے ہیں جس سے وہ کھانے میں مزے کے نہیں بنتے تو یہاں پہ دیکھیں سموسے ہم نے سارے تیار کر لیے اسی طرح سے تو یہ تقریباں دیکھیں ہمارے آدھا گلو مہدے کے ساتھ سولہ سموسے بن گئے ہیں ایزی لی تو سولہ سموسے ہم نے بنا لیے آدھا گلو مہدے کے ساتھ اور ابھی ہمارا کچھ امیزہ بھی بچ گیا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں آئل کو میں نے بالکل میڈیم سے فلیم پہ رکھا ہوا ہے تو میڈیم فلیم پہ دیکھیں اسی طرح سے ہم سموسے ڈالیں گے بہت زیادہ آئل گرم میں نہیں ڈال لیں اس کے بعد دیکھیں آہستہ آہستہ سے یہ خود ہی پکنا سٹارٹ ہوں گے فلیم ہمارا اتنا ہی رہے گا اور اس کو تھوڑا سا ہلاکے پکائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے چمچ کے ساتھ تھوڑا سا اس کو ہلاتے جائیں گے اور اس کی ایک دو دفعہ سائیڈ بھی چینج کریں گے تقریبا ٹوٹل ہمیں سات سے آٹھ منٹ لگیں گے اس کو فرائے کرنے میں تو سات سے آٹھ منٹ کے بعد دیکھیں بہت ہی خوبصورت گولڈن کلر کے اس طرح کے سموسے ہمارے تیار ہو جائیں گے اور ابھی اس کو ایک جالی والے چھانے میں ڈال لیں گے اور اس کا جو آئل ہے وہ ریڈیوز کر لیں گے اس کو ایک پلیٹ میں رکھ لیں اور اس کے بعد جب اس کا آئل نکل جائے تو پھر اس کو سرونگ پلیٹ میں رکھیں تو یہاں پہ دیکھیں سموسے کی خوبصورتی دیکھیں کتنا یہ زبردست ہے اور کریسپی نیس اس کی میں چیک کروا دیتا ہوں آپ کو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خستہ یہ دیکھیں بالکل زبردست یہ ٹوٹ رہا ہے اور اس سائٹ سے بھی دیکھیں اور ابھی چمچ کے ساتھ اس کو توڑیں گے ماشاءاللہ سے دیکھیں بالکل کریسپی سا بزار جیسا سموسہ ہمارا تیار ہوا ہے اور بہت ہی کم بجڈ میں ہم نے یہ گھر پہ سموسے بنا لیے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا سیلڈ ڈالیں گے تھوڑے سے میں نے چنے ڈال دیئے ہیں اس کے اوپر کچھ چٹنی اور چاٹ مسالہ تو چنے کی ریسپی بھی میرے چینل پہ مجود ہے یہ والے چنے آپ پسانی کے ساتھ بنا کے اس کے اوپر سرونگ میں ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ